کچھ روز پہلے ایک واقعہ پیش آئے جس کے اندر ایک بھتیجہ اپنی چچی عائشہ کو اس کے دبائی سے آئے یار کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے جس کو یہ بغیر سمجھاتے ہیں اس کو گفت دینے کی بھی آفر کرتے ہیں کہ دبائی سے آئے گفت آپ کو دیتے ہیں اس بہانے سے اس کو لے جا کر نہ صرف گلے میں پندہ ڈال کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کی لاش کو پرالی میں رکھ کر آگ بھی لگا دی جاتی ہے یہ صفاقیت کا انتہائی گھنونا جو ہے عمل جو ہے وہ بڑے خوش طریقے سے جو ہے اپنے ہر انٹریو میں دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس بچے سے جان چڑھا ہی ہے اور ہمارا کیا پلان تھا اور اس بچے نے ہمیں کس حالت میں دیکھا تھا اور وہ اس پر ظلم یہ ہے کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم انقریب جو ہے چھوٹ جائیں گے اس قانون ظاہر سی بات ہے کہ جیسا ہمارا سسٹم ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے اور انشاءاللہ جیسے یہاں سے جیل سے ریاہ ہوں گے تو ہم شادی بھی کریں گے ابھی سارے معاملے میں ایک طرف تو اس طرح کے جو ہے ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے بڑے خوشباش ہیں ان کو جیل میں کسی بھی طرح کی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح ایک قاتل کو کیا جاتا ہے مگر دوسری طرح سلمان کی والدہ کا بڑا پن دیکھے گئے وہ اسی قاتلہ کے بچوں کو اپنے پاس رکھ رہی ہے اور ان کی پروریش کر رہی ہے مگر جو ان سے نے تیرکہ خیز انکشاف کیے ہیں جس طرح اس نے بتایا ہے کہ کس طرح اس کے کمرے میں ایک عالی نصب کیا ہوتا تھا جس سے وہ ساری گفتگو سنتی تھی اور ساری باتیں جو ہے مطلب جو یہ باتیں کر رہی ہوتی تھے ان کے خلاف یا ان کے حق میں وہ ساری باتیں ان کے پاس جا رہی ہوتی تھی دوسرا جس طرح اس نے بتایا کہ بھئی عمر ہی نہیں بلکہ چار لوگ اور بھی ہیں جو اس سے مراسم میں تھے اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ کس طرح دھائی سال بعد جو ہے ایک بچے کے کپڑے جو ہے ان کے گھر سے ملے ہیں یہ کالا جادو کرتی تھی اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں مگر اس میں مزید جو انکشافات اس عورت نے کیے ہیں وہ انتہائی تعلقہ خیز ہیں اس سب بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پر سند آئے تو لائک کوئی شیئر کرنا نہ بھولیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سلیمان بچہ جو کہ اکیڈمی سے اچانک اپنے گھر آتا ہے چچی کے گھر مطلب وہ رہتا تھا اس کو ماں بلاتا تھا وہ چچی عائشہ وہ اپنے یار کو جو ہے جو دبائی سے آیا ہوا عمر ہوتا ہے ان کا رشتہ دار بھی ہے اس کو اپنے ہاں بلاتے ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بچہ گھر پر مجود ہے پھر وہ انتہائی نظیبہ حرکات کرتے ہوئے جب یہ عمر سلیمان دیکھ لیتا ہے تو یہ اس کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں چچا کو بتاؤں گا جس طرح کی گھنونی حرکات آپ لوگ کر رہے ہیں جس کے بعد یہ ٹویشن چلا جاتے ہیں مگر پھر وہاں سے بہلا کر یہ پیچھے جو ہے پلان کرتے ہیں عائشہ اور عمر جو ہے کہ بھئی ان کو جو ہے کسی طرح آپ سائیڈ پر کرنا پڑے گا عائشہ بلکہ اس کو کہتی ہے عمر کو تو عمر اس کو بائک پر بٹا کر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دبائی سے کچھ گفت لائے ہوں وہ آپ کو دینے ہیں تو پھر یہ وہاں پر جا کر اس کو نہ صرف پھندہ ڈال کر قتل کر دیتا ہے بلکہ اس کی لاش کو پرالی میں رکھ کر آگ بھی لگا دیتا ہے جس میں پھر بعض میں پتا چلتا ہے اور اس کے بچے کے جیب میں کیونکہ چابیوں ہوتی ہیں گھر کی تو اس سے پہچان ہو جاتی ہے کیونکہ لاش تو اتنی بری طرح جل چکی ہوتی ہے کہ اس کی پہچان ممکن نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ان چابیوں کی وجہ سے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ وہی بچہ ہے اب یہ لوگ تو گرفتار ہو گئے ہیں مگر جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تھانے میں بڑے خوشباش ایک دوسرے کو بڑے مسکرا مسکرا کر حس اسکر ان کو یہ مطلب احساس تک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بچے کی نہ صرف جان لیا بلکہ اس کی درندگی ڈہاتے ہوئے لاش تک کو جلاتے ہوئے ان کو زرہ سا بھی خوف نہیں آیا اور پھر فیوچر کی جو پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں سے ریاں ہوں گے تو میں نے عمر سے شادی کر لینی ہے اور عمر بھی شادی کرنے کے لیے پیار ہے تو یہ ساری باتیں اس ماں کے لیے انتہائی تکلیف دے ہیں جس کا جگر جو ہے انہوں نے اس طرح جلا دیا ہے پھر وہ جس طرح کی اب اس کے انٹریو سامنے آیا ہے سلیمان کی والدہ کا جس طرح کی وہ انکشاف کری وہ انتہائی حیران پون ہے ایک طرف تو سلیمان کی ماں نہ صرف اس واق عورت کے بچوں کو پار رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھئی ان کا کیا گصورہ ہے یہ تو معصوم ہے زائر سی باتیں یہ بڑے ہوں گے تو ان کو بھی اس طرح کی تانے ملیں گے جس طرح اس کی والدہ نے جو کچھ کیا ہے کہتے ہیں وہ میں ان کو کیوں نہ پالوں ان کا کیا گصورہ ہے یہ رول جائیں گے مگر دوسری طرح وہ بتاتی ہے کہ بھئی ہم نے جب اس کے گھر کی تلاشی لی تھی پولیس کو جہاں بہت زیادہ ایٹی ون کی گولیاں وغیرہ ملی تھی وہی پر ہمیں بھی اس کے بعد بھی مطلب ایک پولیس کو بڑی تعداد میں ملی پھر کہتی ہیں ہمیں بھی جو ہے کافی تعداد میں جو ہے گولیاں وغیرہ ملی وہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے یہ ساس کو ہائی ڈوز دے کر مار چکی ہے جس سے مطلب عائشہ تو انکار کرتی ہے برحال یہ ابھی معائمہ تھا دوسری طرف اس نے سلمان کی جان لے لی ہے لیکن یہاں پر اس لڑکی نے جو عائشہ خاتون ہے اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جب وہ عمر انس کو ملنے آ رہا تھا تو ایک ختیجہ نامی خاتون تھی جو محلے میں رہتی ہے اس نے فون کر کر اس کو بتایا تھا مطلب وہ سارا گائیڈ کر رہی تھی کہ محلے میں اب کوئی ہے یا نہیں یہ خالی ہے تو آپ آ جائیں تو اس کا دعویٰ کیا تھا لیکن جب اس کے بارے میں ان کی والدہ سے سلمان کی والدہ سے پوچھا گئے تو وہ کہتے ہیں میری اس سے بہت زیادہ اچھے مراسم ہے ختیجہ خاتون ہے اور یہ جان بوجھ کر اس کو پسانہ چاہ رہی ہے تاکہ ہمارے معاملات اور تعلقات خراب ہو حالانکہ جس روز یہ ملنے آتا ہے اس روز تو وہاں پر جو ہے کنکریٹ کا کام ہو رہا ہوتا ہے ڈوائپرمنٹ کا کام ہو رہا ہوتا ہے مکان برنا ہوتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے گلی کھالی ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتی ہے دوسری یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً دھائی سال بعد اس کے انباری جب ہم نے چانی تو میرے بیٹے کے جو ہے ان سے کپڑے ملے ہیں جو کہ یہ جادہ ٹونے کے لیے استعمال کرتی تھی اس کے اندر تعویز بھی تھے اور اس سے پہلے میں بتا دوں گے پچھے لوگ میں بھی بتایا تھا کہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھائی اس کے جو ہے اللہ کے مو اور ہڈیاں وغیرہ بھی مہاں سے ملی ہیں اور خون وغیرہ بھی ملا ہے یہ جادہ وغیرہ کرتی تھی برحال آئیشہ تو اس سے انکاری تھی مگر انہوں نے پھر جو ہے اس چیز کا جو ہے الزام لگایا ہے دوسری طرف ایک آلہ ان کے گھر سے برامد ہوئا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے لگایا تھا اور وہ آلہ ہے کیا مطلب وہ ٹرانس میشن نصب کیا ہوا تھا تاکہ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر جائے ان کی ساری گفتگو سن سکے جب اس سے پوچھے گیا کہ بھئی ایسی کیا وجہ بنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ دو تین بار جو ہم نے اس کو پکڑ چکے تھے اور میں نے یہ بات جو ہے اس کے فیملی کو بھی بتائی تھی اپنے جو دیور وغیرہ کو بھی بتائی تھی اس کی بہنوں نے بھی کئی بار اس کو بتایا جو گلفام ان کا شہر ہے تو یہ ساری بات ہم نے بتائی تھی اس وجہ سے یہ تھوڑی سی ہمارے خلاف ہو رہی تھی اور اس وجہ سے اس نے جو ہے اس حرکت تک گئی ہے اور یہاں تک درندگی ڈھائی ہے اس کے تین طلاق ہو چکے ہیں اور تینوں طلاق شریف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کی حرکات ایسی ہے یہ کسی کا بھی نمبر اس کے ہاتھ لگتا تھا اس سے بہت زیادہ فری ہو جاتی تھی اور اس سے اس طرح کے جو ہے جسمانی تعلقات قائم کرنا شروع کر دیتی تھی آپ لوگوں کا سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے کہ اس طرح کے خاتون اور اس کے ساتھ جو عمر ہے اس کو کس طرح کی سزا دینی چاہیے اور اس طرح کے معاملات کس طرح رکھ سکتے ہیں اپنی ریٹمنٹ میں ضرور دیں